السلام علیکم ورحمت اللہ ایم ٹین الیکٹرونکس میں خوش آمدید دوستوں آج آپ کے سامنے یہ سمپل انوٹر ہے اور یہ کار والی بیٹری ہے تو اس کی مدد سے آج ہم ایسا یو پیس تیار کریں گے جو کہ لائٹ چلی جائے تو اپنے آپ ہی آن ہو جائے لائٹ آ جائے تو اپنے آپ ہی آف ہو جائے اور اس کا بجٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے انوٹر سے اس کا بجٹ کتنا کم ہے اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں یہ ہر بندے کے لئے افورٹیبل ریٹ میں دستیاب ہے ہر بندہ اگر اس کو تیار کرنا چاہے تو بہ آسانی تیار کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنی اس بیٹری سے اس انوٹر کی وائرز کو اتار لیتا ہوں اس کی وائرز کو ڈسکنٹ کر دیتا ہوں یہاں سے سارے کنیکشنز میں اتار کے انوٹر کو کھول کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے اس کو آن آف کروانے کے لئے اس کے اندر میں نے کیا چیز لگائی ہے تاکہ آپ کو اگر آپ یہ خود گھر پہ سسٹم بنائیں تو آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو کسی مکینک کے پاس نہ جانا پڑے آپ گھر پہ ہی اس کو تیار کر لیں تو اس کی میں نے تمام وائرز کھول دی ہیں سارے کنیکشنز میں نے اس کے علیدہ کر دی ہیں اب دوستو میں اس انوٹر کو کھولنے جا رہا ہوں یعنی کہ اس کے جو ٹاپ کور ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے یہاں پہ اس کے یہ دو پیچ لگے ہوئے ہیں ان کو میں ہٹا لیتا ہوں پیچ کھول کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس انوٹر کے اندر میں نے کس چیز کا استعمال کیا ہے اس کو آن آف کروانے کے لئے کیونکہ یہ انوٹر جو ہے یہ خود سے آن آف نہیں ہوتا اس کو آن آف کروانا پڑتا ہے سوچ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمپنی نے یہ آن آف والا بٹن دیا ہوا ہے اس سے ہم انوٹر کو آن آف کرواتے ہیں لیکن میں نے اس بٹن سے کنیکشن کاٹ کے کنیکشن کو کنیکشن کر کے میں نے اس کے اندر ایک بارہ وولڈ دس ایمپیئر کی یہ ڈی سی ریلے لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں آپ کو یہ ڈی سی ریلے نظر آ رہی ہے دوستو یہ جو ریلے ہے آپ کو اگر میں اس کی پرائز کے بتاؤں کہ یہ کتنے کی ملے گی آج کے اس دور میں مہنگائی کے دور میں آپ کو یہ اسی روپے کی مل جائے گی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کنیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ کے اندر جاتا ہوا اس کو میں باہر نکال لیتا ہوں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے ہاتھ میں یہ آپ کو کنیکٹر نظر آ رہا ہے یہ حصہ بورڈ کے اندر لگے گا اور یہاں سے ہوتی بھی یہ آپ کو یہ دو جوائنٹ نظر آ رہے ہیں ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے یہ جو دونوں جوائنٹ ہیں یہ ہمارے انوٹر کے ہیں اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو انوٹر آن ہو جائے گا علیدہ کریں گے تو بند ہو جائے گا اس کی تاروں کو لاکے میں نے یہاں پہ ریلے کے اندر جوائنٹ کر دیا ہے اس جگہ پہ اور یہ جو دو آپ کو وائر نظر آ رہی ہیں یہ دونوں اس ریلے کو پاور دینے کی وائرز ہیں اب میں اس ریلے کو اپنے اس سے انوٹر کے اندر دوبارہ فٹ کر لیتا ہوں اس کے اندر ڈال کے اس کو بند کرتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ میں فریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ یہ انوٹر خود سے ہی آن آف ہوتا ہے خود سے ہی چارج ہوتا ہے سارا کام جیسے بڑا یوپی ایس کرتا ہے یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے تو دوستو انوٹر کی اگر میں فرائز کی بات کروں کہ آپ کو یہ کتنے میں ملے گا تو آج کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں آپ کو یہ سولہ سو یا سترہ سو کا آپ کو یہ انوٹر آسانی مل جائے گا اس میں مختلف انوٹر مختلف ریٹس میں دستیاب ہیں یہ سب سے سستا انوٹر ہے وولٹا کمپنی کا ہے چائنا کا ہے اور یہ دو نمبر انوٹر ہے یعنی کہ اس کے اوپر ہم تقریباً دھائی سو وارڈ سے زیادہ کا لوڈ نہیں ہم اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں حالان اس کے اوپر اس کے ڈبے کے اوپر پانچ سو وارڈ کا لوڈ لکھا ہوا ہے کمپنی نے لکھ کے بھی جائے کہ پانچ سو وارڈ تک کا لوڈ آپ اس کے اوپر بہ آسانی چلا سکتے ہیں لیکن یہ دھائی سو وارڈ تک کا لوڈ اٹھا لیتا ہے میں اس کو بند کر لیتا ہوں اس کے ٹاپ کور کو یہاں سے اس کے پیچ واپس لگا دیتا ہوں اور پھر آپ کو انشاءاللہ میں پرٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرے گا تو یہاں پہ میں اس کے یہ پیچ جہاں سے کھولے تھے یہاں پہ میں اس کے پیچ واپس لگا دیتا ہوں تاکہ دورانے وائرنگ ہمارا جو ٹاپ کور ہے وہ باہر نہ آج ہے تو اس کے پیچ کو میں یہ سکریوڈ ریاور کی مدد سے ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ پہلا پیچ ٹائٹ کر دیا ہے اب دوسرا پیچ ٹائٹ کر لیتا ہے بیک سائیڈ والا تو دوستو یہ آپ کو سولہ سو یا سترہ سو کا یہ انورٹر ملے گا اور آپ کو یہ جو بیٹری نظر آ رہی ہے کار والی بیٹری یہ آپ کو دوستو آج کے ریٹ کی بات کروں تو آپ کو یہ نو ہزار میں بیٹری مل جائے گی بہ آسانی کسی بھی بیٹری والی شاپ سے آپ کو یہ بیٹری بہ آسانی مل سکتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس انورٹر کے ٹاپ کور کو بند کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل بند ہو چکا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے میں کون سی وائر کس کام کے لیے لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کو یہ جو دو چھوٹی وائر نظر آ رہی ہیں یہ اس ریلے کو پاور دینے کی ہیں اور یہ جو آپ کو دو بڑی وائر نظر آ رہی ہیں یہ اس انورٹر کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی وائر ہیں یہاں پر یہ ٹرمینلز ہوتے ہیں ان کو نکال کے میں نے یہ رنگ بنا دیا ہے تاکہ یہ کسی بھی بیٹری کے ساتھ بہ آسانی کنیکٹ ہو جائے اس کے بعد دوستو اب اس ریلے کو پاور دینے کے لیے ہمیں اس سے بارہ وولٹ کی سپلائی کی ضرورت پڑے گی یہ سپلائی جو ہے یہ بارہ وولٹ ڈھائی امپیر کی سپلائی ہے تین امپیر تکی بھی ہوتی ہے اس سے صرف ہم نے ریلے کو آن کروانا ہے یعنی کہ لائٹ آئے گی ریلے آن رہے گی انورٹر بند رہے گا لائٹ جائے گی ریلے آف ہو جائے گی اور انورٹر آن ہو جائے گا تو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اب بڑے یوپی ایس کے بات کر لیتے ہیں کہ ہومیج کمپنی کا یوپی ایس ہے یا ٹرائی اون کمپنی کا ہے یا میکس پاور کا ہے انورٹر ایکس کا ہے مختلف جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں جو بڑے یوپی ایس بناتی ہیں جو دو سو ایمپیر کی بیٹری پر چلتا ہے تو ان کی سٹارٹنگ پرائز کی اگر میں آج کی مارکٹ کی بات کروں تو آپ کو وہ یوپی ایس ملے گا تقریباً چھپیس سے ستائیس ہزار روپے میں سے نیچے نیچے آپ کو اچھا یوپی ایس نہیں ملنے والا جبکہ یہ انورٹر دو ہزار روپے کا ہے محتاط اندازہ بھی میں لگا لوں ورنہ میں آپ کو شروع میں سترہ سو بتایا ہے میں ایک محتاط اندازہ لگا رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ میں نے یہاں پہ اس کی ریلے کی دو وائر جوڑی ہیں ایک یہ والا جوائنٹ ہے ایک یہ نیچے والا جوائنٹ ہے اس میں پولیٹری کا کوئی چکر نہیں ہوتا آپ جیسے چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں اس میں برننگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی جو بیٹری کی وائرز ہیں انورٹر کی یہ اس کی نیکٹیو وائر ہے یہ اس کی پوسٹیو وائر ہے اس کو میں بیٹری کے نیکٹیو پہ پوسٹیو کو یہ پوسٹیو پہ لگا دیتا ہوں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ میں نے اس کو یہاں پہ سیٹ کر کے رکھ دیا ہے آپ کو اس کے اندر ہری لائٹ جو ہے وہ گلو کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا انورٹر اس ٹائم آن ہے اس میں پاور آ رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ خود سے کیسے آن اوف ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس ٹائم یہ ایک بورڈ ہے جو پیچھے وائرز دو سو بیس کے ساتھ یہ منسلک ہے تو اس کے کسی بھی پوائنٹ پہ میں اس سپلائی کے اس پاور پلک کو لگا دیتا ہوں یہ لگ چکا ہے اب میں نے اس بٹن کو آن کرنا ہے تو انورٹر خود سے ہی آف ہو جائے گا یہ دیکھئے گا انورٹر بند ہو چکا ہے یعنی کہ لائٹ آ رہی ہے انورٹر بند ہے اب لائٹ جائے گی یہ خود سے ہی آن ہو گیا ہے آگے اس پہ جو بھی میں لوڈ لگاؤں گا پنکھا یا LED bulb LCD موبائل چارجر کچھ بھی لگاؤں یہ اس کو آن کر دے گا آئے گی تو بند ہو جائے گا اس طریقے سے کام کرے گا اب دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے بڑا UPS اس بیٹری کو خود سے چارج کرتا ہے چھوٹے انورٹر میں تو ہمیں ہر چیز خود سے کرنی پڑتی ہے یعنی کہ بیٹری ختم ہو گئی تو ہم نے خود سے چارجنگ پہ لگائیں گے تو چارج ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اس کا بھی میں نے سولوشن نکال لیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا تو آپ کو یہ جو چارجر نظر آ رہا ہے دوستو یہ والا جو چارجر ہے یہ دو سو وارٹ کا چارجر ہے پرانے زمانے والا یہ کار بیٹری چارجر ہے یہ بہت اچھی قولٹی کا چارجر ہے کیونکہ پرانا بنا ہوا ہے یہ بیٹری کے لوڈ کو سنبھال لیتا ہے یہ بیٹری کے لیکویڈ کو کم نہیں کرتا بیٹری کو گرم نہیں کرتا اس میں بیٹری فل ہونے کا جیسے UPS میں ٹرپنگ کا آپشن ہوتا ہے کی بیٹری فل ہو جائے اور UPS ٹرپ کر جائے اس میں بھی یہ آپشن موجود ہے یہ اس کا پوزیٹیو ٹرمینل ہے اس کو میں بیٹری کے پوزیٹیو پہ لگا دیتا ہوں یہ لگا دیا ہے میں نے اس کے بعد اس کے نیکٹیو کو یہ اس کا نیکٹیو پوائنٹ ہے اس کو میں بیٹری کے نیکٹیو پہ لگا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو بیٹری کے نیکٹیو پہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو چارجر کے اندر یہ آپ کو پیلی لائٹ نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو ہری لائٹ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چارجر کے اندر پاور آ چکی ہے تو دوستو اب میں نے کرنا کچھ نہیں ہے یہ اس چارجر کا ٹو ٹونٹی والا پلگ ہے اس کو میں نے لگانا ہے اپنی اس سپلائی کے اس بورڈ کے کسی بھی پوائنٹ کے اندر لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہ ہماری انورٹر کی سپلائی کا پلگ جا رہا ہے جو بارہ بولٹ کی سپلائی آپ کو دکھائی میں نے اور یہ ہمارے چارجر کا پلگ یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے اب بیٹری ہماری چارج ہو رہی ہے لائٹ ہے بیٹری ہماری چارج ہو رہی ہے جیسے ہی لائٹ جائے گی چارجنگ رکھ جائے گی اور انورٹر آن ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا انورٹر ہے اور یہ اس کی آپ کو یہاں پہ ہری لائٹ نظر آ رہی ہے بٹن سے آن آف نہیں ہوگا کیونکہ بٹن اس کا ڈسکنیکٹ ہے جیسے ہی لائٹ آئے گی انورٹر بند ہو جائے گا اور چارجنگ اپنے آپ شروع ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ یہ ترمیرل جڑے بھی رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹری کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہ انورٹر کو کوئی خطرہ ہے کیونکہ یہ اس کا سارا جتنا بھی لوڈ ہے یہ 12 ورڈ 10 ایمپیر کی ڈی سی ریلے سنبال رہی ہے دوستو ابھی آپ کو بزر کی آواز آئی ہے بیٹ کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے اس چارجر کے اندر میں نے یہاں پہ لائل لائٹ ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر کے میں نے بزر لگا دیا ہے جیسی بیٹری فل ہو جائے گی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بیٹری فل ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس بٹن کو آف کریں گے اور یہاں سے اس کے کسی بھی ٹرمینل کو لال والے کو کالے والے کو اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے یہ بزر بند ہو گیا اب یہ ایسے ڈسکنیکٹی رہے گا جب بیٹری لو ہو جائے گی ہم اس کو لگا کے چارج کر لیں گے تو دوستو اب آپ کو میں باری باری ایک چیز کی پرائز بتاتا ہوں بیٹری آپ کے دوستو نو ہزار کی آئے گی چارجر رہی ہے والا جو آپ کو یہ ملے گا تقریباً پندرہ سو روپے گا تو آپ کو یہ انویٹر بھی پندرہ سو کا ملے گا تین ہزار یہ اور نو ہزار یہ تو دوستو بارہ ہزار میں آپ یہ اپنا ڈی سی سسٹم جو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چار سال پانچ سال یہ آپ کی نکال جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے ڈی سی لوڈ چلانا ہے جیسے بارہ وولٹ پہ چلنے والا کولر ہو گیا یا ایل ایڈی بلک جو بارہ وارٹ کے ہوتے ہیں ہلکی روشنی والے کیونکہ ایم اجنسی کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں اور مہنگائی کے دور میں اپنے بجٹ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے یہ سسٹم بنا رہے ہیں تو یہ ہمیں 6 سے 7 گھنٹرے کا بیٹری بیک اپ بھی دے گا کولر بھی چل رہا ہے لائٹیں بھی چل رہی ہیں موبائل بھی چارج ہو رہے ہیں LCD بھی چل رہی ہے تو اس سے بیٹری کے جو لیکوڈ کا لیول ہے پانی کا وہ بھی کم نہیں ہوگا تو یہ ہمارا سسٹم بہ آسانی چل سکتا ہے جبکہ بڑے ایوپی ایس کی بات کی جائے تو ستائیس ہزار کا ایوپی ایس ہے اور تیس ہزار کی اس کی بیٹری آتی ہے اگر آپ سیکنڈ ہینڈ بھی پرچیس کریں گے تو آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار کی وہ بیٹری دو سو ایمپیر والی ملے گی سو ایمپیر والی کی بیٹری کی پرائز کی بات کرو تو آپ کو بیس ہزار سے نیچے وہ بیٹری نہیں ملنے والی تو یہ سسٹم میں اپنے گھر میں استعمال کر رہا ہوں تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ یہ سسٹم اس طرح بھی دیار ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے میری حوصلہ ضرور کیجئے گا آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کسی اور انٹرسنگ ڈیوائز کے ساتھ تب تک کے لئے انتظار کیجئے گا اللہ حافظ